اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فِي سِتَّةِ اَيَّامِ ثُمَّ اسْتَوَا عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِلْ لَيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَفِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ عَلَى لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرَ تبارک اللہ رب العالمين یقیناً تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں کو زمین کو پیدا کیا پھر عرض پر مستوی ہوا اللہ سبحانہ وتعالی نے رات اور دن کو جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں اس کو بیان فرمایا اللہ تعالی نے کہا کہ چاند سورت ستارے یہ سب اللہ کے تابع ہیں اس کے بعد اللہ تعالی نے کہا کہ اَلَى لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرَ عربی زبان میں کہتے ہیں حرف التنبی یعنی آگا رہو لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرَ مخلوق بھی اس کی اور حکم بھی اسی کا کیونکہ اللہ نے پیدا کیا تو پھر حکم بھی اللہ ہی کا ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی نے سوری یونس میں بیان فرمایا قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَائِ وَالْأَرْضَ اے اللہ کے رسول آپ کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے جو آسمان اور زمین سے تمہیں روزی روٹی عطا کرتا ہے اللہ تعالی نے انسان کو جانوروں کو دیکھنے کی جو قوت عطا کی ہے جو سننے کی قوت عطا کی ہے اس پر کس کا کنٹرول ہے وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ کون ہے جو پل پل کائنات میں تدبیر کر رہا ہے لوگ بحیثت انسان اللہ سبحانہ وتعالی نے فطرت جو رکھی ہیں سب کہیں گے کہ فَسَيَقُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَذَالِكُمُ اللَّهُ رَبِّكُمُ الْحَقِّ یعنی اس آیات کا خلاصہ یہ ہے اس موضوع کے قرآن مجید میں تقریباً دو ہزار سے زائد آیتیں جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے مختلف اسلوب میں عبادت بتلائی ہیں کہ اللہ نے پیدا کیا تو اللہ کی عبادت ہونی چاہیے پیدا کوئی اور کرے اور عبادت کی سے اور کی یہ عقل کے عجبار سے نمکن سی بات ہے شرعہ نمکن سی بات ہے